پرکی شمسی کے سامرتی سامرتی نام میں مان کے سب تلیس ہے کہیں آمین آپ کا آمین ہو جاؤنا چاہیے پہلا سنڈے آجی شمسی کے سامرتی نام میں خالیلویہ پرمیشو کی پریزنس میں آتنا سواقت ہے سب کا آمین لوگا دس اس کی پانچ آیت سے میں پڑھوں گا آپ نے ایک سے بارہ تک پڑھنے ہیں پرمیشو مسی نے اپنے چینوں کو بولا کہ جب کسی گھر میں جاؤ تو پہلے کہو اس گھر پر کلیان ہو اور ید ہی وہاں کوئی کلیان کے یوکے ہوگا تو تمہارا کلیان اس پر ٹھہرے گا نہیں تو تمہارے پاس لوٹ آئے گا سب بولو آمین انگلیش کی بائیبل میں لکھا برمیشو نے کہا کہ جب تم لوگوں کے گھر میں جاؤ تو بولو peace be unto you کہ تمہیں شانتی ملے peace be unto you لیکن برمیشو نے کہا if the son of peace انگلیش کی بائیبل میں صحیح لکھا ہندی میں کیا لکھا گی ید ہی وہ کلیان کے یوکے ہوں گے تمہارا کلیان ان پر ٹھہر جائے گا نہیں تمہارے پاس کیا ہوگا وہ نہیں تو واپس آ جائے گا انگلیش کی بائیبل میں لکھا کہ اگر son of peace برمیشو نے کہا اگر son یعنی میں خود اگر ایشو مسیح میں ان کے گھروں میں ہوں گا تو وہ شانتی ان پر ٹھہر جائے گی آج جب آپ وچن سن کے واپیر جائیں گے ایشو مسیح کو اپنے دلوں میں قبول کرتے ہوئے وہ شانتی آپ پہ ٹھہرے گی آج پہلے سنڈے ایشو مسیح کے سامر تھی نام میں آپ کا آمین چھوٹا لگ رہا ہے میرے کو حالیلویہ برمیشو نے کہا if the son of the peace اگر son جو son ہے جو بیٹا ہے peace کا اگر ان کے گھر میں ہوا تو وہ peace وہ کلیان ان پر ٹھہر جائے گا 2016 the year of good news ایک بھی ایسا جن نہیں ہوگا آپ میں جو اس سال good news ہے پائے گا ایشو مسیح کے نام میں برمیشو نے کہا اگر تجھو اس گھر میں جائے تو کہنا کہ تم پر کلیان ہو peace be unto you پرمیشو نے کہا اگر son of peace اگر بیٹا خدا کا اس گھر میں ہوگا یعنی انہوں نے اگر پربو کو قبول کیا ہوگا تو وہ peace جو چیلے تمہیں دیں گے وہ آشی جو چیلے تمہیں دیں گے تم پر ٹھہری دے گی لیکن پرمیشو نے تمہاری زندگی میں آ چکا ہے اگر آج ایشو مسیح آپ کے دلوں میں پہلے سے ہے تو 2016 a good news ہوگی ایشو مسیح کے نام میں آپ کے لئے اگر آمین چھوٹا ہے آپ کے آمین چھوٹا آبی بھی آپ کے آواز میرے مائک سے اچھو نیچے ایشو مسیح کے سامر تھی نام میں پرمیشو اندھا نہیں وہ بھونگا نہیں وہ بہرہ نہیں وہ آپ کی پریر سنتا ہے وہ بھولتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے وہ جانتا بھی ہے جس نے ہمیں آنکھیں دیئے ہمیں کان دیئے ہمیں مو دیئے ایشو مسیح نے کہا اگر سن یعنی بیٹا ان کے گھر میں ہوگا کون سا بیٹا خدا کا بیٹا ایک لوتا بیٹا اگر ان کے گھروں میں ہوگا تو وہ شانتی ان پر ٹھیری رہے گی آج پروپلم شانتی نہیں آج پروپلم چنگیای نہیں آج پروپلم پروپلم نہیں پروپلم یہ ہے کہ ایشو مسیح آپ کے دلوں میں ہے یا نہیں کچھ فلوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا نہیں دوہزار بندرہ میں ایشو مسیح نے کہا کہ فقط تم انہیں پہچان لوگے کون سا فل پہلا کون سا ہے پریم دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا گرپا بھلائی وشواز نمبر تا سہیم ہالیلویا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بولو پرمشور جو میں سنوں میں فل لے کے آؤں اور میرا فل بنا رہے اپنے پڑوسی کو بولو بولو تجھے آتمک آنکھوں سے چلنا ہے آمین کیسے چلنا ہے آتما سے لکھا تو آتما کے انصار چلو تو کیا کروگے تم تم جیو جب پرمشور آپ کو بھولاتا تو آپ کو چاہے سمجھ آئے نہ آئے کنفیوزن پرمشور کا نا ہونا نہیں کتنے ملی بات کو سمجھ رہے ہیں کنفیوزن پرمشور کا نا ہونا نہیں ہر ایک کرسٹین کنفیوزن سے نکلتے ہیں اور گواہی تک پہنچتا ہے پہنچتا ہی پہنچتا ایشو مسی کے نام میں پر پرابلم کا ہے کہ جب لوگ ایک ایسے اسطحان پر پہنچ جاتے ہیں آج لوگ کنارے سے دور جانا نہیں چاہتے ہیں سمجھ کا کنارہ دیکھیں وہ کہتے ہیں زیادہ دور نہ جاؤ کہیں ڈوب نہ جائے کہیں گھوم نہ جائے اتنی دور تک جاؤ جہاں سے کنارہ دیکھتا رہنا چاہیے ہوسنا رہنا چاہیے کہ کنارہ ہے آج جب لوگ پرابلم میں آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اتنی دور نہ چلے جاؤ رشتہ داروں سے کہ ہم جب مسیبت آئے جب ہمیں کوئی چل سے کچھ نہ ملے تو ایسا نہ ہو کہ ہم ختم ہو جائیں اس لئے تھوڑا تھوڑا ہس آب ہس ساہب نہ چلو ساہب نہ چلی دیں سارے پاسے بڑا آگے رکھی دی پرمیشن نے کہا اگر سن آف پیس ان کے گھروں میں ہوگا تو وہ شانتی وہ پیس ان پہ ٹھیرا دے اگر آششوں کا سوتا ان کے گھروں میں ہوگا تو آششیں اپنے آپ ان کے گھروں میں کیا ہوں گی پھیاری رہیں گے کیسے آپ overcome کر سکتے ہو بولو پریم سے آمین اس ہاں کیسے آیا باہر اپنے بانچپن سے کیسے آیا باہر پریم سے اگر پریم نہ ہوتا اس کے دل کے اندر تو وہ جب اس کی پتنی بیس سال بانچ تھی وہ کبھی بھی پرمیشو کے ساتھ جڑا نہیں رہ سکتا تھا پریم کی وجہ سے وہ پرمیشو کے ساتھ جڑا رہا آشش نہ ہونے کے بابزود دی ہالیلویا اور پرمیشو نے پترس کو بولا تھا پترس کیا تم اس سے پریم ترتے ہیں کیا کہا تھا پترس نے ہاں تو پرمیشو نے کیا کہا میری بھیڑوں کو میری میمنوں کو میری میمنوں کی رکھوالی کر پرمیشو مجھے بوچ دے رہے ہیں آپ کا پرمیشو نے کہا کی خیت پکے ہوئے ہیں مجدور تھوڑے ہیں پتہ سے ونتی کرو جو خیتوں کا سوامی ہیں کہ وہ اور مجدور ہمارے بیچ میں بھیج دیں آتما کے فل یاد رکھنا ہے کس کے کمرے میں لگا ہوا ہے یہ میرے بیڈروم کے بلکل داہینے جب میں اٹھتا ہوں تو سب سے پہلی چیز مجھے یہ دیکھتے ہیں اس ہاتھ بائیبر میں لکھا شام کے ٹائم پرمیشو کا دھیان کرنے کے لئے میدان میں جاتا تھا تب ایک ٹائم رکھا تھا اسے جب پرمیشو کا دھیان کرنے کے لئے میدان میں دھیان مطلب وہ نہیں وہ جا کے جیزس یہ ہو وہ دھیان نہیں جو آپ لوگ اور میں لوگ دھیان سمجھتے ہیں دھیان مطلب پرمیشو کے وچن میں کیا لکھا ہے اسے دیکھنے اور سمجھنے کے لئے اور پر دھیان لگانے کے لئے وہ جایا کرتا تھا اسی لئے اپنی پریقشا کے ٹائم وہ بہکا نہیں اور جب لوگوں نے اسے سلا دی ہوگی چلو سلانے بابے کے پاس تیری وائل کو بھی بچہ ہوگا اس لئے وہ بہکا نہیں اور اپنی ٹائم پر گوڈس ٹائم پر اس نے پرمیشو کی برکت اور آشش کو لیا ہالیلویہ اور بائیبر میں لکھا ہے شام کے ٹائم وہ دھیان کرنے کے لئے پرمیشو کا دھیان کرنے کے لئے میدان میں جایا کرتا تھا ہالیلویہ آپ کو یہ اس لئے دیا گیا تھا پچھلے سال اس سال بھی آپ جانتے ہیں اگر نمبر تا آٹھوہ نوہ اور چوتھا اگر آپ کی لائش میں نہ ہو آپ کی سپیرچول آئیز کبھی اوپن نہیں ہو سکتے چوتھا کونس ہے دھیرج آٹھوہ نمبر تا نوہ سائیم اگر یہ تین چیزیں نہ ہو ایک جتی کبھی پروفیسی نہیں کر سکتا کونسا چوتھا آٹھوہ اور نوہ جب تک یہ تین آپ کی لائش میں نہیں ہیں آپ کی سپیرچول آئیز کبھی پوری اوپن نہیں ہو سکتے یہ تین فل آپ کو دکھا دیں جو آم آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہالیلویہ یہ تین فل اس لئے میں نے کہا 2015 میں اس کو پورا سال اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو دھیان دو ان فلوں کے اوپر کیا پریم آپ کے اندر ہے کیا آنند آپ کے اندر ہے کیا شانتی آپ کے اندر ہے یا نہیں یہ فل آپ پربو سے کبھی نہیں مانگ سکتے پوچھو کیوں ہوں کیونکہ یہ پہلے سے آپ کے اندر ہیں آپ پربو سے کبھی نہیں مانگ سکتے آتما کے فل پہلے سے کہاں ہیں آپ کے اندر ہیں آپ کو انہیں یوز کرنا ہے آمین جب ایشو مسیح کے پاس وہ ایک کنانی عورت آگے بولتی کی پرمیشور میری بیٹی سے دوشت آتما نکالو پربو نے کہا میں بالکو کی روٹی کتوں کو نہیں دیتا ہوں چل چلی جا میں تری بیٹی کو چنگا نہیں کر سکتا میں اپنے بچوں کی روٹی کتوں کو نہیں دے سکتا اور اس نے کیا کہا تھا کہ پربو کتے بھی وہی چورچہ رکھاتے جو ذری بالکو کی میج سے گرتا ہے کون سا فل تھا یہ نمبر تھا بھیرج ہاں یا نہ اور وہ خالی واپس نہیں گئی آپ خالی واپس نہیں جاتے ایشو مسیح کے نام میں جب فل آپ کے اندر آتے ہیں آمین جب دھیرس آپ کے اندر آتے ہیں اور لوگ بولتے ہیں کیا کر رہا ہے تو کیا ملا تیرے کو لیکن دھیرس سے آپ پرمیشو کے پیچھے لگیں پربو میں کیا پریشنم کبھی ویرث نہیں جاتا آمین جتنے بھی آپ بائبل میں گریٹ کریکٹرز دیکھتے ہیں وہ سلیمان ہو وہ داؤد ہو وہ ازہاک ہو وہ ابراہم ہو وہ کوئی بھی ہو آپ ایک چیز دیکھیں گے کی وچن پہ دھیان لگانا ان کی زندگی کا ایک نارمل حصہ تھا ہالیلویا صرف پڑھنا ہی نہیں وچن پہ دھیان لگانا دن اور رات پرمیشو کے وچن پہ دھیان لگانا اور چوکسی کرنا کی پرمیشو کا وچن مجھ سے کیا کہتے ہیں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں آج کہ میں اپنی زندگی آنند میں جیوں گا سوائے کوئی بھی پروبلم اگر مجھ کو تو بھی میں اپنی زندگی آنند میں جیوں گا فیصلہ کر سکتے ہیں پرمیشو کا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے جو آپ کو نیے سال میں جو ورڈ دیا گیا ہولینیس آپ نے چنوٹی کو یاد کرو ابھی اور میں اس کا حل دیتا ہوں پویتر تائی اس کا حل ہے کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں مینے کہ آپ نے چنوٹی کو یاد کرو اپنے دل میں اور میں آپ کو حل دیتا ہوں پویتر تائی اس کا ایک ماتر حل ہے آپ کو وہ ویتی بننا ہے جو وچن پہ دھیان کریں آمین یہ ہونا کے سامنے لنگڑے چلے اندھوں نے دیکھا اور پھر بھی یہ شمس نے پوچھنے کے لیے بھیجتا گیا تو ہی ہے کہ میں کسی اور کی بات جو ہوں آسمان سے کبوتر کی نائی کمیتر آتما کو اتر دیکھا چمتکار بھوشیوانیاں آپ کے وشواس کو بڑھاتی اور وچن آپ کو سرکشت رکھتا ہے صدا کے لیے جب وشواسیوں کے سامنے کوئی گواہی نہیں ہوتی اور کوئی بھوشیوانی نہیں ہوتی اور چنگیای نہیں ہوتی ان کا وشواس دھیرے دھیرے بڑھتا ہے لیکن جب یہ باتیں ہوتی ان کا وشواس بھی بڑھتا ہے اور دوسری بات وچن جہاں ہوتا ہے پھر وہ ان کو سنبھال کے رکھتا ہے ان کو بلیس رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے 2015 میرے لیے بیسٹ سال تھا اور سولہ اس سے بھی بیسٹ ہوگا کارن کیا ہے پرمیشو کا وچن میں ہر ایک فل کے ساتھ آپ کے عاشش جڑی ہے یاد رکھو یہ فل آپ کے لیے اور میرے لیے یہ پرمیشو کے فائدے کے لیے نہیں ہمارے فائدے کے لیے سوچو وہ کنانی عورت اگر اس نے اسے میں دھیرت یا سنیم نہ استعمال کیا ہوتا تو اس کی بیٹی چنگی ہوتی کہ نہیں ہوتی نیا نیم گلاتیاں گلاتیوں پانچ اس کی بائیس آئیت آئیے میں وچن پر بھی شواس کرتا ہوں وچن آپ کو بلیس رکھتا ہے ساری عمر اگر گواہی بھی آپ نے لے لیے چنگی بھی لے لیے یہ کیا ہے اگر یہ کچھ نہ بولے تو سنیم یہ کیا ہے یہ تھپڑ پڑا اور اس کیا سنیم اور تھپڑ کے بدلے تھپڑ پڑ اگر تھپڑ پڑتا رہے ہیں پھر یہ دھیرچ بن جاتا ہے اور لکھا دھیرچ سے تم اپنی پرتیگیاں کو پورا ہوتے اپنی زندگی میں دیکھتے ہوں یا کو بلے گا دھیرچ کو اپنا پورا کام کرنے دوں کہ تم ستھ اور ستھر ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کوئی کھٹی نہ رہے آپ سمجھ آیا سنیم اور دھیرچ کسے بولتے ہیں کوئی ایک گالی نکالے اور آپ گالی کے بدلے گالی نہ دو یہ کیا ہے سنیم پر کوئی روز اگر گالی نکال کے جائے وہ کیا بن جاتا ہے پھر دھیرچ اور لکھا دھیرچ سے تم اس بھلاہت کو پورا کر سکتے ہو جو پرمیشو نے تمہیں دی ہالیلویا آج آپ کا دین ہے میں یہ شمسی کے نام میں بول رہا ہے دین ہے آپ کا ہالیلویا نو پروپلم کوئی پروپلم نہیں آپ کے گواہی شیور ہیں اگر یہ فل آپ کے اندر ہے اس لیے پرمیشن نے کہا کہ دوہدار سولہ میں میں آپ کو فلوں کے ساتھ آپ کی شروعات کروں آمین کہ دوہدار سولہ فلوں کے ساتھ میں آپ کی شروعات کروں جس طرح دوہدار پندرہ میں نے آپ کو بتا کہ سارا سال میں فلوں کے بارے میں بتاؤں میں نہیں چاہتا میں سٹڈی کر کے آپ کو کچھ بتاؤں اتنے میری بات کو سمجھ رہے میں چاہتا ہوں گی ہولی سپیرٹ میری ادوائی کرے پریکٹیکل کے ساتھ تو میں آپ کو بتاؤں جو پریکٹیکل ہی میری ادوائی ہوگی وہ آپ کے ادھر چھپ جائے گا اندر وہ بھولیں گے نہیں آپ پھر لیکن دھیرج سے ابراہم اس پر تکیا کا وارش ہوا دھیرج سے اسحاق وارش ہوا دھیرج رکھا دھیرج 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 سائیم اور دھیرج ساتھ ساتھ چلتے ہیں شاول نے داؤد کو بھالا مارا وہ ادھر ہو گیا اس نے بگلے میں بھالا نہیں مارا یہ کیا تھا سائیم وہ بار بار اس کو مارنے کی کوشش کرتا رہا اور داؤد بھرنا بولا یہ کیا ہے دھیرج اور اسی کے کارن اپنے ٹائم پہ وہ گدی پہ بٹھایا گیا اور داؤد کی گدی ساری عمر دشمن اس سے دور نہیں کر پائے جب داؤد کے لوگوں نے بولا شاول تیرے سامنے اسے مار دیں داؤد جانتا تھا کہ میں مار کے گدی نہیں سکتا ہوں پر مجھے بھی کوئی مار دے گا تو بھی جو میں بھونگا وہ میں کٹوں آپ جانتے داؤد بھوڑا ہو کے پرمیشور کے پاس گیا آپ اپنی لائف کی آخری بیٹھ تک کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں اپنے ٹائم سے پہلے آپ جائیں گے نہیں یہ شمسی کے نام میں اس نے کہا دھیرچ کے ساتھ وہ پرتی کیا ہو کے کیا ہوئے ہیں ایک وچن پر مجھور کا آپ کی پوری لائف آپ کے ونش آپ کی جنریشنز بدلنے کی طاقت رکھتا ہے ایک وچن اگر یہی وچن ہم فالو کریں اگر یہی ہم فالو کریں پہلا کیا ہے کس سے پریم کرنا ہے اپنے بھائیوں سے یا دشمنوں سے بھی آپ کے دشمن آپ کو محشور کرنے کے لیے اپنی بات نے آپ کا آمین چھوٹا ہے آپ کے دشمن آپ کو بلیس کرنے کے لیے جو آپ نے جا آپ نہیں پہنچ سکتے آپ کو دشمن آپ کو پہنچا دیں گے اس لئے پرمیشن نے کہا پریم کرو don't worry ان کو کچھ مت کہوں آپ کو کیا لگتا ہے پرمیشن ہمارا دشمن ہے یا وہ ہم سے پریم نہیں کرتا اور یہ بولتا ہے کہ اپنے دشمن سے پریم کر کیا پرمیشن ہم سے نفرت کرتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہتا ہے اپنے دشمن سے پریم کر کیونکہ ترہ دشمن تجھے محشور کرنے کے لیے تجھے بلیس کرنے کے لیے میں نے تجھے دیا آج کئی لوگ اس لئے بیٹھیں کیونکہ دشمنوں نے کچھ الگ بولا اور جب وہ آئے انہیں الگ دکھا کہیوں کا آمین بہت موچا تھا ہالیلویہ اس لئے آپ جب من لگائیں گے اس میں دھیان لگائیں گے کہ پریمیشن کا وچن مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں اس لئے میں نے لگا دیا یہ وچن صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے دو منٹ اسے روج مندن کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ کیا یہ نو فل میری لائف میں ہے یا نہیں ہالیلویہ آپ جب ان کو دیکھیں گے آنند نہیں ہے کیوں آنند نہیں ہے آنند کیوں نہیں ہے کیونکہ بھائی کے ساتھ کیا ہو گئی لڑائی ہو گئی آنند کیا ہو گیا ختم ہو گیا اب رات کو سونے سے پہلے جب اس اس کے سامنے آپ جاؤ گے دو منٹ مندن کرو گے اس کے بعد سیدھا اپنے بھائی کے پاس جاؤ گے اور میل ملا کر کے واپس آؤں گے کیونکہ پھر آپ آپ جانتے ہیں اگر پرمیشور کے وچن پہ آپ جلو گے تو پرمیشور آپ کے ساتھ کتنے میری بات کو سمجھ رہے اس لئے میں نے کہا صبح اٹھنے کے سب سے پہلے آپ نے یہ وچن پڑھنے اور رات کو سونے سے پہلے سب سے جلوری کام یہ وچن پڑھنے یہ آپ کو سرکشت رکھے گا بیلنس رکھے گا ڈاوڈ 66 لڑائیاں لڑکے 66 جیتا ہے کیا بتاؤ کارن کیا تھا سنو دھیان سے جب میں اس وچن پہ دھیان دوں دن اور رات اور میں دیکھوں کی کہ شانتی کیوں نہیں ہے میرے اندر اور جب میں اپنے دل میں میں نے دیکھا اور پایا کہ ہاں اس وقتی کے ساتھ میں نے برا ویوہار کیا اس لئے شانتی میرے اندر نہیں کتنے میری بات کو سمجھ رہے اور اب میں اس چیز کو سولو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ شانتی پھر سے کہاں آ جائے میرے کیونکہ جب آپ پرمیشور کے ساتھ پرمیشور کا آتما آپ کو گائیڈ کرنا بند کر دے گا کیونکہ وہ بچن سے برہم کرتا ہے پرمیشور کتنے میری بات کو سمجھ رہے ہیں سنو جب دعوت 66 لڑائیاں لڑا اگر آپ بائیبل دھیان سے پڑھیں 66 لڑائیاں الگ الگ طرح سے لڑی گئی اور جیتی گئی مانگو ایک دن آپ کی لڑائی اور پرمیشور بولے آپ پرمیشور لڑنے کے لیے نہیں بولتا شریرک روپ میں ہماری لڑائی اب آتمک ہے آمین پرمیشور کہے کہ اس دیش کو جا کے لڑ اور 10,000 بندے لے جا اور آگے جو بندے رکھنے ہیں وہ 25 سال کی عمر کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے پرمیشور اور جب وہ گیا وہ جیتا اب اگلی لڑائی مانگو میں کسی کے ساتھ ان فلوں کے ساتھ میں وفادار نہیں ہوں اور اگلی لڑائی میں پھر بولوں پرمیشور نے کہا تھا 25 سال کے رکھنا اب میں پھر آگلی لڑائی 25 سال والے اسی لئے جب سارا سال آپ ان وچنوں پہ چل رہے ہیں اور ان فلوں کے ساتھ چل رہے ہیں ہوگا کیا آپ کی ہر لڑائی آپ کی ہر مشکل جو شیطان آپ کے سامنے رکھے گا پرمیشور کا آتما آپ کی اگوائی کرے گا تو انہیں باہر کیسے آنا اور جیتنا کیسے پر جب وچن نہیں تو کیا ہوگا پرمو کا آتما وہ گائی کرے گا اور آپ پچھلے ایکسپیرینس سے چلنے کی کوشش کریں گے پرمو نے مجھ سے بات کی تھی 2008 میں کیا کی تھی پرمو نے آپ لوگ بہت او 96 پرمو نے بڑا کام کی تا میرے طرح سنتے کے نہیں سنتے او 95 اب کیا ہوگیا کیونکہ relation ٹوٹ گیا وہ جھوٹ نہیں بول رہے وہ کام تھا کسی ٹائم پہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے لیکن اگر آپ پچھلے سنڈے کے ابھی شیخ سے اگلا سنڈے چلانا چاہیں گے آپ نہیں چلا پائیں گے آپ کو رینیو ہون ہے ری چارج ہون ہے ہر وقت جس بھیج سے آپ کا ایک سال بزنس ارہ پندرہ میں اگر آپ پرمیشو کے ساتھ اپنے سمبند کو نیا نہیں کریں گے سولہ نہیں چلے گا اس لئے پرمیشو نے کہا میرے بچن پہ کیا کر تُ دن رات منن کر حالیلوی منن کر دن اور رات میرے بچن کے اوپر اس لئے داؤ 66 لڑائیاں لڑکے جیتا ہے اور سلیمان امیر کیوں تھا کیونکہ وہ بونے کی طاقت کو جانتا تھا دو ہزار سولہ جنوری سیڈ بیج جرور دینا پر میشو کو میں آپ کو سیریس بھول رہا ہوں دو ہزار سولہ آج یا اگلے سنڈے جب بھی آپ کو پرمیشو کا آتما اگوائی کریں پر 16 جنوری کی جو شروع بیج کے بینا مت کرنا آپ دیکھو کہ result آتی سال میں یش مسی کے سامر تھی نام میں کیونکہ جس بچن پہ آپ نہیں چلو گے اس بچن پہ کوئی حل نہیں ہوگا جب ایک تھپڑ پڑے اور کچھ نبولو وہ کیا ہے دھی رج اور دھی رج سے لکھا تم پردی کیا ہوگے کیا ہوگے تم بھاگی ہوگے ہالیلوی آپ جو کروگے پرمیشو کے لیے وہ ہی آپ آؤ گے آمین